اسلام علیکم بھبارس کیسے ہیں سب تو آج آپ نے مجھے کومنٹس کی ہیں میسگز کی ہیں کہ اس کا ہمیں ڈیٹیل میں طریقہ بتا دیں تو میں آپ کو اس کا ڈیٹیل میں طریقہ بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کو اپنی ایک ویب سائٹ بنانی ہے جو کہ سب سے اس کا مین کام ہے سب سے پہلے جو آپ نے اپنی ویب سائٹ بنانی ہے اس میں ڈومین پر پیٹ نہیں پڑھتی ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ان کی ای میل جو ہے جو بنا کر دیتے ہیں ان کی ای میل میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لکھتے تھے ہوں آپ میری ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں سے ای میل دیکھ لیں ان کی وہ آپ کو بنا دیں گے گنتی کا دس ہزار پر لگتا ہے تو ایک سال کی ماری ویب سیٹ بن جاتی ہے یعنی ایک سال کے لیے ہم دکان غرید لیتے ہیں وہ بلکل ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دکان غرید لی ہے وہ ایک سال بعد یہ ایک سال کے لیے ہم وہ خرید لیتے ہیں آرام سے دس دا لگتا ہے صرف پورے سال کا تو اس کے ساتھ ہے جو مارا یہ کام سٹارٹ ہویا تھا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنی ویب سر جب آپ کی بن جائے گی پھر آپ نے پروڈکٹ چوز کرنی ہے کہ ہم کونسی پروڈکٹ چوز کریں جس کے پر مارے اوڈرز آئیں گے تو مین چیز یہ ہے کہ جو آپ نے کام کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ایکسپائر ہو جائے یا پڑی ہوئی رہے نا اس طرح ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ کام شروع کیا ہے تو جو یہ کام ہے نا وہ ایسے ہے کہ سردیوں میں رام سے مارے اوڈرز آئے تھے آپ اپنی ویب سیٹ بنوائیں گے نا ان سے اس کے اگلا پروسس جو ہے وہ تب سٹارٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے جو اپنا کام چوز کرنا ہے کہ ہم کون سا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کی ویب سیٹ بن جائے گی ویب سیٹ بنانے کے بعد یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ چوز کرنی ہے جب آپ اپنی پروڈکٹ چوز کر لیں گے اس کے بعد آپ کو جو ہیں اوڈرز وغیر آنے شروع ہو جائیں گے آپ نے پہلے کام شروع کرنا ہے بہت تھوڑی چیزیں بہت تھوڑی لینی ہے چیزوں کی میں نے پہلے بھی اپنی جو ہے اپنی فیکٹری کا سارا جو ہے نا ویڈیو بنا کر تو ویڈیو بنا کر تو ویڈیو ڈالا ہوئے اسے بھی آپ اگر سرچ کریں گے میرے کاؤنٹ پر مائی فیکٹری ویزٹ تو آپ کو نظر آ جائے گی اس میں میں نے اپنی فیکٹری ہے میری اپنی فیکٹری ہے جدر سے اب ہم نے یہ بنوانے شروع کیے ہیں پہلے بھی ہم نے بھی جو کام شروع کیا تھا بہت چھوٹے کونٹریٹی سے یعنی ایک دو ایک دو ہم اس طرح لینے جاتے ہو آپ بھی اس طرح کریں انہیں ہول سیل منگوہ آ لیں جب آپ کی ویب سیٹ وغیرہ بن جائے تو اس کے بعد آپ یہ ہول سیل منگوہ آ کر کام شروع کریں بہت آسان ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آتے ہو اس کے بعد پھر آپ نے یہ جو اوڈرز آئیں گے آپ کو ویب سیٹ پر اس کو آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے پرنٹر کے ساتھ آپ کے پاس ایک ہوگا لیپٹوپ اور ایک ہوگا پرنٹر اس طرح آپ کا جو کام ہے نا دس زار لگ گیا وہ اور اس کے بعد یہ تھوڑی سے آپ کو انٹٹی لے لیں یعنی کہ بیس پچیس لے لیں یا تیس سوٹ لے لیں تو زیادہ میرا یہی ہے کہ جو لیڈیز آئیٹم ہیں وہ زیادہ سیل ہوتی ہیں جیسا کہ لیڈیز جیولری ہے لیڈیز کلوٹس ہیں اور یہ انر ویر ہے اس طرح نا یہ زیادہ چیزیں جو ہمیں پتا ہے کہ سیل ہونے ہیں لوگوں نے لینی ہی لینی ایسی چیزیں آپ رکھیں دوسری چیزیں نہ رکھیں کہ مطلب کہ آپ کی ایسی چیزیں ہوں کے جو ایکسپائر ہو جائیں ایسی چیزیں نہ رکھیں میں تو یہی ریکمند کروں گی باقی آگیا آپ کی مرضی ہے آپ کو بتا ہوگا کیا ہاں زیادہ آپ کے ایڈیا میں چلتا ہے تو اس طرح آپ یہ اپنا کام جو آرام سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی عورتیں ہیں لیڈیز ہیں ہاؤس وائف ہیں یہ سٹوڈنٹس ہیں بوئیز ہیں سٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں سٹوڈنٹس بہت یہ سیرف اور سیرف زیادہ سے زیادہ جو ہے نا گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے کا کام ہے آپ پورا دن کوئی اور بے شک کام کر لیں اس کے ساتھ آپ نے یہ جو سا ڈیڑھ گھنٹے کا کام جو ہے آپ نے یہ سٹارٹ کر لیں آپ کا ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لے گا اور کیا آپ کا ہو جائے گا ڈیڈین میں سے ایکسل کونس اچھے یہ والا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے جو ہے یہ جو تیار کروائے ہوئے ہیں یہ میری اپنی فیکٹری کے تیار ہیں یہ بعد میں آپ شروع تو ایسے کریں لے لیں آپ ہول سیل تھوڑے سے تو اس کے بعد جو آپ اپنا کام جو نٹ اپنا لگا لیں اس کے بعد آپ کی فیکٹری بن جائے گی اس کے بعد آپ لاکھوں میں نہیں اس کے بعد کروڑوں میں کمائیں گے کیونکہ اپنا کام ہو جائے گا پھر آپ کو بہت سانی ہوگی اپنا ایک بزنس ہوگا اس کے بعد ہی ہم نے یہ پرنٹر سے پرنٹ آؤٹ کیا اس کا ویب سائٹ جب بن جائے گی تو آپ کو اس کے بعد ڈیٹیل آپ کو ویب سائٹ میں ہی سمجھ آجائے گی وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے ان کو پرنٹ آؤٹ کرتے ہیں ایسا کرنے کے بعد جو ہے آپ کا کام یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کو اون لائن انڈنگ شروع ہو جائے گی اس میں کہیں آنا جانا نہیں پڑتا آرام سے آپ کا لیپرڈ کے ساتھ کونٹرکٹ ہو جاتا ہے یعنی لائپرڈ کے ساتھ یا ٹی سی ایس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے کروانا ہو آپ کا کونٹرکٹ ہو جائے گا اور آپ جو ہیں اوڈرز پوری دنیا میں بھی کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹ اپ پورے پاکستان سے ہی گئے جو لائپرڈ والے اور ٹی سی ایس والے انہوں نے بس آنا آپ کے پاس گاڑی باہر آئے گی وہ آپ کے سارے پیک ہی ہے پیرسلز لے جائے گی اور آپ کو جو ہے لائپرڈ جو کر دیں گے آپ کے لے جائیں گے اور وہ ڈیلیور کرنے کے بعد آپ کی جو پیمٹ ہے آپ کے کونٹ میں آجائیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جولری بھی چلتی ہے اور یہ بھی چلتا ہے ہم نے سردیوں میں یہ رکھا ہوتا ہے اور گرمیوں میں میں لیڈیز گھوٹ رکھیوں آپ زیادہ تر یہی کریں کہ لیڈیز کی آئٹم میں جائیں جو لیڈیز ہیں وہ اونلائن ارننگ کرتی ہیں اونلائن انہوں نے پرچیز کرنا ہوتا ہے نہ تو وہ باہر جاتی ہیں اور آرام سے گھر بیٹھ رہے ہیں ان کا پارسل بھی ان کے پاس گھر میں آجاتا ہے لیپرڈ والے ٹی سی ایس والے یہ آپ کے ان کا گھر جا گے بھیجیں گے دیں گے اور اس کے بعد پھر ہفتے بعد پندرہ دن بعد وہ سارے کی ساری پیمٹ آپ کے کونٹ میں ڈیلیور کر دیتے ہیں تو نا یہ بتا رہی تھی کہ جو ہمارے پارسل ہیں یہ ڈیلیور ہو جائیں گے اور آپ نے یہ ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جتنے بھی پارسل اپنے دو سو رپیہ اپنے دو سو رپیہ اپنے دو سو رپیہ اپنے دو سو رپیہ آپ کے اپنے دو سو رپیہ آپ سے کٹیں گے ان کے چارجز ہوتے ہیں اپنے دو سو ان کا نکال دینا ہے باقی آپ کو پتا ہے اپنے سیل کرنا ہے اور آپ انشاءاللہ ایک مہینے کا تین چار لاکھ پانچ لاکھ تک جو آرام سے کمائے لیتا ہے کوئی اس میں ہرڈل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو پھر امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ مجھے کومنٹ کریں میں آپ کو کومنٹ میں بتا دوں گا یہ دیکھیں یہ سارے اوڈرز پیک ہو گئے ہیں اس طرح پیک ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دخوایا ہے اس طرح بلکل یہ لیبل بن جاتا ہے یہ سارے پارسل پیک ہو گئے ہیں اب یہ لیپڑ گاڑی باہر آگئی اور یہ وہ لے جائے گی سارے پارسل